السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں شملا چکن بہت مزیدار بہت تیسٹی بنتی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو پلیز سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے اور ہر آنے کیونکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جل سے جل ملے تو بینہ ٹائمز آئے کی ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک پین میں ون کپ آئلیا تھری میڈیم سائز کی پیاس سلائس ہے اس میں براؤن نہیں کرنا پیاس کو آنین کو یہ دیکھئے اس طرح لائٹ اور کلر اور پینک کلر کی سوفٹ ہو جائے اس میں جنجر وارلک ہم نے شامل کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں کوئی سابت مسائلے جائیں گی گرم مسائلہ جو میں ڈسکرپشن میں میں ٹائپ کر دوں گی اس کو دو تیر منٹ کے لئے ہمیں فرائے کرنا ہے آئل میں اس آنین کے ساتھ یہ ہے کٹیوی لال مرچ ریڈ چلی کرسٹ 1.5 ٹی سپون یہ ہے زیرہ پاوڈر کیومن پاوڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر لال مرچ کم زیادہ آپ کی مرضی ہے سالٹ ٹو ٹیس یعنی نمک اس بھی ضرورت اس کے بعد ہم نے حلدی یعنی ٹرمریک شامل کی ٹرمریک ہم نے اس لئے این میں شامل کی کیونکہ اسے ہمارے پین میں کلر نہیں چھوڑتا اب یہ ہے دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون بھر کے حلدی اس لئے بعد میں شامل کریں یہ ٹپ ہے مہی طرف سے آپ شروع میں شامل کریں گے تو وہ آپ کے پین میں رنگ چھوڑ دے گی اس کے اندر اگر آپ بعد میں شامل کریں گے تو وہ آپ کے پین میں کلر نہیں چھوڑے گی یہ مجھے حلدی تھوڑی سی ویڈیو جو ہے ریپیٹ ہو گئی ہے بسیکلی حلدی میں نے ایک ہی بار ڈالیا تو اس کے بعد ہمیں اچھا سا بھوننا ہے اور یہ جو ٹپ میں نے آپ کو بتائی ہے اس پہ ضرور عمل کیجئے گا یہ بہت اچھی 100% یہ ٹپ بہت اچھی اب یہ تین میڈیم سائز کی ٹیماتوز یعنی ٹیماتوز میں نے بلینڈ کیا اس کا پیس بنایا وہ شامل کیا اس کو اچھے سے بھوننا ہے جتنا اچھا ہم بھونیں گے اتنا ہی ہمارا مسالہ بہت اچھا بنے گا بھوننے میں کم سے کم 8-10 بنٹ تو میں نے لگایا ہے نورمل فلم پہ جب ٹومیٹوز یعنی پانی ٹرائ ہو گیا پھر میں نے اس میں ہری مرد شامل کی ایک چوپ کر کے یہ دیکھیں ٹیماتوز کا پانی ٹرائ ہو گیا اب میرے پاس ہاف کیجی چکن تھی وہ میں نے اس میں شامل کی اب اس کو بھی ہم اچھے سے بھونیں گے اس مسالے کے ساتھ اس کے بعد ہم اس میں یوگا ڈائٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون کیونکہ ہم نے ٹومیٹوز بھی جو کانٹیٹی ہے زیادہ رکھی ہے اب اس کو بھی ہم اچھے سے بھونیں گے تاکہ یوگرٹ یعنی دہی کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے اب یہ شیملا میرے سے میں پاس دو لار سائز کی وہ میں نے شامل کی جیسے کیپسکم جسے کہتے ہیں اب تھوڑا سا پانی میں نے اس میں شامل کیا جتنا آپ کو زیادہ as required آپ کو ضرورت ہو اس میں یہ بھناوا اچھا لگتا ہے اس کو میں نے لو فلم پہ 5-6 منٹ کے لئے دمونے کے لئے رکھ دیا یہ دیکھیں آئل وغن اوپر آ گیا ہے اب میں نے گرم بھسالہ اوپر سے half tea spoon سپرنکل کیا اور fresh colinder یعنی ہرا دھنیا میں نے اوپر سے یہ بالکل تیار ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اچھے لگی تو پلیز ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی